اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نامدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد عوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیں آپ نے بتاتا ہوں بابا جی آپ کی ما شاء اللہ جو کتاب ہے اسلام اور صحت آپ نے اس میں مخلوق خدا کے لیے ہر قسم کی بیماری کے لیے آپ نے اللہ سبحان اللہ کے ذکر بتائے ہیں علاج بتائیں دم کا طریقہ بتائے تو اس پہ اور ساری کی ساری جو چیزیں اورگیڈک ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایلوپیتی کی ہو یا دوسری ہو تو کیا اس پہ بھی کوئی ایسی چیز شابل ہے کہ جو طبع نبی سے ہٹ کے ہو یا کوئی ساتھ سے اس کا کوئی ریلیشن بڑھتا ہے آپس میں دیکھو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایک بات آپ پہلے بنیادی طور پر سمجھ دیں ہم نے جو صحت کی بات کیا ہے وہ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے آپ کی سیرت ہے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں دو طرح کا کھانا تمام عمر نہیں کھایا جو کی روٹی کھائی ستو کھائے تربوز کھایا سنگترہ کھایا شہد کھایا دودھ پیا بگری کھایا اونٹنی کھا آپ کی ایڈوائی یہ ہے کہ تمہارے پاس جو سب سے قیمتی چیز اللہ نے دی ہے وہ تمہاری صحت ہے اور صحت کے ساتھ جو آپ کو محلت بھی لی ہے تاکہ آپ اپنے آقبل سمارنے کا بھی کام کریں اور دنیا سمارنے کا بھی کام کریں وہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں کہ جب آپ صحت مند ہو بیمار آدمی تو اپنے جو اس پر فرائد ہیں جو اللہ کی طرف سے لاغو ہیں ان کی بھی ادائی کی پوری نہیں کر سکتا اور اگر ذہنی مریض ہو گیا ہے یا دماغ کی کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو پھر ایمان کے تقادے بھی پورے نہیں کر سکتا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے کہ کتنا کھایا اور کس قسم کا کھایا کوئی تلیوی چیز میرے آقا سے کھانا ثابت نہیں ہے زیادہ کھانا میرے آقا سے ثابت نہیں ہے بار بار کھانا میرے آقا سے ثابت نہیں ہے آپ تین انگلیوں سے کھایا کرتے سے انگوٹھار یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی اس سے آپ یہ سوچئے کہ کتنا بڑا نوالہ بنتا ہوگا اس کو چبانا کتنا آسان ہوگا اور کتنا کہ پیٹ بھرتا ہوگا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پیٹ کو ایک حصہ پانی ایک حصہ خوراک اور ایک حصہ ہوا اور چوتھا حصہ خالی رکھو دو حصے بھرو دو دکھ ہے یہ جو سب سے عادہ اس کو بھرتے ہیں اس پہ کم سے کم توجہ دو خوراک کا خیار رکھو سادہ خوراک کھاؤ اور نیچرل خوراک کھاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں دو دو مہینے چول آنا جلتا لوگوں نے اس سے نتیجہ یہ اخص کیا کہ خدا نہ خاصتہ ان کے ہاں فاقہ رہتا تھا خانہ رسول میں ایسا نہیں تھا خدا نہ خاصتہ وہ غریب نہیں تھے ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکوک چیزیں کھاتے تھے سطو کھا لیے دودھ پی لیا خجوریں کھا لیے سنگترہ کھا لیا کوئی اور پھل میسر وہ کھا لیا تربوز کھا لیا کوکنگ کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ کوکنگ میں نمک بھی استعمال ہوتا ہے مرچے بھی استعمال ہوتی ہیں آئل بھی استعمال ہوتا ہے مقصد یہ تھا کہ میری عمد جو ہے وہ یہ سمجھ جائے آقا کا مقصد یہ تھا کہ غیر مرغن کھانا کھاؤ سادہ کھانا کھاؤ تھوڑا کھانا کھاؤ بالکل فٹ رہو گے اور صحت مند رہو گے اسی کتاب کو ہم نے اسی لیے ان چیزوں کا لکھا بھی ہے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہمیں سمجھ میں آئی ہیں اور ابھی تک کی میرے پاس جو یعنی کہ فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ پچانویں پرسنڈ لوگ شفا پاتے ہیں بالکل صحیح اللہ کا ان پہ فضل ہو جاتا ہے رحمت ہو جاتی ہم نے تو اس کو اس لیے چھاپ دیا ہے کہ کوئی بندہ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم نہ رہ جائے جو اٹھانا چاہے اٹھا لے ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے اللہ کے بندوں کے دکھ دور ہو جائیں ہمارا مقصود پورا ہو جائے گا اللہ کرے کہ لوگ خوراک کے معاملے میں دو چیزیں مرغن کھانے چھوڑ دیں اور کم کھانا شروع کر دیں دو کام خراب ہیں زیادہ کھاتے ہیں اور مرغن کھاتے ہیں اسی لیے پاکستان میں شوگر بلیڈ پیشر ہارٹ اٹیک برین ہیمریج کیڈنی فیلیر بیک ایک شیکی کا پھیلتا چلا جا رہے اللہ ان سب کو محفوظ فرمائے ان کو صحت دیں اللہ انسٹلیew mentality اللہ انسٹلیew شکریہ beau موسیقی